اہلن و سہلن مرحبا امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجہنی کی لاہور آمد پی سی ہوتیل میں وزیر اوقاف اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات پاک سعودی تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال قائم مقام گورنر چودر پرویز اللہی اور وزیر علا پنجاب سے ملاقات شیڈیول امام کعبہ کی امامت میں نماز اثر مرکز جمعیت اہل حدیث میں ادا کی جائے گی نماز مغرب بادشاہی مسجد میں پڑھائیں گے جامعہ اشرفیہ میں نماز اشاہ کی امامت کروائیں گے تو شواہد پر بیروکریٹس کے خلاف کا روائی کی شواہد سے ثابت کروں گا جو نیپ کام کر رہا ہے وہ درست ہے گزشتہ برس پنجاب میں میگا کرپشن کیسز سامنے آئے حکومت پالیسی بناتی ہے عمل درامت بیروکریسی کا کام ہے چرمن نیپ کا سیول سیکیٹریٹ میں افسران سے خطاب ہمزہ شہباس نے نیپ کی جانب سے گھر پر چھاپا مارنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا نیپ نے گھر پر موجود خاتین کو حراسہ کیا درخواست میں محقف ڈی جی نیپ اور ڈیریکٹر نیپ کی خلاف توہین عادالت کا روائی کی استداء درخواست ایڈوکیٹ آزم رزیر تارر اور امجد پرویز کی وساطت سے دائر کی گئی شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی نیپ حراست میں ایک بار پھر بیمار نیپ دفتر سے ہسپتال منتقلی کے لیے احتساب عادالت میں درخواست دائر کر دی آرزے قلب میں مبتلا ہوں عادالت ہسپتال میں علاج کا حکم دے درخواست میں استداء عادالت حکم پر مشتاق چینی کا پنجاب کاریالوجی میں چیک اپ طبیعت ٹھیک ہونے پر دوبارہ نیپ دفتر منتقل کر دیا گیا پنجاب یونیورسٹی کی ٹیچر خجستہ رحمان کی کمرہ عادالت میں ہنگامہ آرائی عادالت حکم پر خاتون کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا مجھے سنے بغیر حکمیں امتنائی جاری کر دیا گیا خاتون ٹیچر کا بیان منع کرنے کے باوجود خاتون عادالت میں چیختی رہی خاتون کو توہین عادالت کا نوٹس جاری اور سرکاری ملازمین کو بھی صحت کارڈ فرہم کریں گے حکوم اور ٹیکس کا پیسہ عوام کی بہتری پر خرش کرے گی صحت کی سہولیات فرہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے محضور افراد کے مسائل عام آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں وزیر سہر طاقہ یاسمن راشد کا انسیٹیوٹ آف پابلک ہیلتھ میں تقریب سے خیطاب